میری زندگی کا آخاز معصومی سے شروع ہوا میں اکلوتا بچہ تھا 1945 میں متوسط طبقے میں پیدا ہوا میرے والدائن دونوں نیو انگلینڈ یانکی سٹاک سے تین سادی پہلے آئے تھے ان کے سخت اخلاقی کٹر ریپبلک روئیوں نے خالستن اباؤ اجداد کی نسلوں کی اکاسی کی وہ اپنے خاندانی سکالرشپ پر کالج جانے والے پہلے فرد تھے میری والدہ ایک ہائی اسکول لاتینی ٹیچر بن گئی میرے والد دوسری جنگ عظیم میں بحریہ کے لیفٹننٹ کے طور پر شامل ہوئے اور بحریہ اوکیار نوز میں ایک انتہائی آتشگیر مرچانٹ میریان ٹینکر پر مسلح گارڈ گن کے عملے کے انجاج تھے جب میں ہینوار نیو ہمپشار میں پیدا ہوا تو وہ ٹکساس کے ایک ہسپتال میں ٹوٹے ہوئے کلے سے صحتیاب ہو رہا تھا میں نے اسے ایک سال کی عمر تک نہیں دیکھا اس نے نیو ہمپشار کے دہی علاقوں میں لڑکوں کے بورڈن سکول ٹیلٹن سکول میں زبانے پڑھانے کی نوکری لی کیمپس انچی پہاڑی پار ایک پرشکو امارت میں تھا اس خصوصی ادارے نے اپنی اندراج کو ہر گریڈ کی سطح پر تقریبا پچاس طلبہ تک محدود رکھا نو سے بارہ تک طلبہ زیادہ تر بیونس آئرس، کراکس، بوسٹن اور نیو یارک کے امیر گرانوں سے تعلق رکھتے تھے میرا خاندان کافی غریب تھا تاہم ہم نے یقینی طور پر خود کو غریب نہیں دیکھا اگرچہ اسکول کے اصادتہ کو بہت کم ترخواہ ملتی تھی لیکن ہماری تمام طرح ضروریات مفت فراہم کی جاتی تھی کھانا رہائش، گرمی، پانی اور وہ کارکون جو ہمارے لان کارتے تھے اور ہماری برف کو بیلتے تھے اپنی چوتری سال گرا کے آغاز سے میں نے پری اسکول کے کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا میرے والد کی کوچنگ والی فٹبال ٹیموں کے لیے شیگ گیندے اور لاکر روم میں تولیے تقسیم کیے گئے میں یہ جانتا تھا کہ یہ کہنا ایک مزاق سے زیادہ کچھ نہیں کہ اساتذہ اور ان کی بیویاں مقامی لوگوں سے برطر محسوس کرتی تھی میں اپنے والدین کو لینڈ لارڈ کے بارے میں مزاق کرتے سنا کرتا تھا جو غریب کسانوں اور بستیوں پر حکومت کرتے تھے میرے ابتدائی اور میڈل سکول کے دوست اس کسان طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو بہت غریب تھے ان کے والدین کم درجے کے کسان لکڑھارے اور مل مزدور تھے انہوں نے پہاڑی پر مجود پریپیز سے ناراضگی اظہار کی اور اس کے نتیجے میں میرے والد اور والدہ نے مجھے شہر کی لڑکیوں کے ساتھ ملنے کی حوصلہ شکنی کی جنہیں وہ ٹارس اور سلٹس کہتے ہیں میں نے پہلی جماعت سے ہی ان لڑکیوں کے ساتھ سکول کی کتابیں اور کریون شیئر کیے تھے اور سالوں کے دوران مجھے ان میں سے تین سے پیار ہو گیا این پرسکیلا اور جوڈی مجھے اپنے والدین کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئی تاہم میں نے ان کی خواہشات کو ٹال دیا ہر سال ہم اپنے والد کی گرمیوں کے چھٹمیوں کے تین مہینے میرے دادا کی طرف سے انیس سو اکیس میں بنوائے گئے جیل والے کارٹیج میں گزارتے تھے جنگلوں سے گھرا ہوا تھا اور رات کو ہم انو اور پہاڑی شیروں کی آوازیں سن سکتے تھے ہمارا کوئی پڑوسی نہیں تھا میں پیدل فاصلے کے اندر اکلوتا بچہ تھا اتدائی سالوں میں میں نے یہ دکھاوا کر کے دن گزارے ادراف گول میز کے نائٹ تھے اور این پرسکیلا چجوڈی نامی مصیبت میں مقتلال رکھنیا میرا جنون تھا مجھے کوئی شک نہیں تھا میں اتنا ہی مضبوط تھا جتنا کے لانس لوٹ فارگ گینور کے لیے اور اس سے بھی زیادہ خفیہ اور اس سے بھی زیادہ خفیہ چادہ سال کی عمر میں میں نے ٹلٹن سکول میں مفتوشن حاصل کی اپنے والدین کی حوصلہ افضائی کے ساتھ میں نے شہر کے ساتھ کرنے کی ہر چیز کو مسترد کر دیا اور اپنے پرانے دوستوں کو کبھی نہیں دیکھا جب میرے نئے ہمجماعت چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے حویلیوں اور پینٹ ہاؤسز میں گھر گئے تو میں پہاڑی پر اکیلے رہا ان کی گھر فرینڈز ڈیپوٹنٹ تھیں میری کوئی گھر فرینڈ نہیں تھی جن لڑکیوں کو میں جانتا تھا وہ صاحب پھوڑ تھی میں نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ مجھے بھول گئے تھے میں اکیلے تھا اور بہت مایوز تھا میرے والدین ہیرہ پھیری میں مہر تھے انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ مجھے ایسا موقع ملنے کا عزاز حاصل ہے کہ میں کسی دن ان کا شکر گزار ہوں گا مجھے بہترین بیوی ملے گی جو ہمارے عالی اخلاقی میار کے مطابق ہو اندر سے اگرچہ میں گسیلہ تھا مگر مجھے خواتین کی صحبت کی خواہش تھی جنسیت ایک بیسلی کا فہر عورت کا خیال سب سے زیادہ دلکش تھا تاہم بغاوت کرنے کی بجائے میں نے اپنے غصے کو دبایا اور سبقت لے کر اپنی مایوسی کا اظہار گیا میں ایک عزازی طالب علم یونیورسٹی کی دو ٹیموں کا کپتان اسکول کے اخبار کا اڈیٹر تھا میں نے اپنے امیر ہمجماتوں کو دکھانے اور ٹیلٹن کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑنے کا عظم کا رکھا تھا اپنے سینئر سال کے دوران مجھے براؤن کو مکمل ایتلیٹک سکالرشپ اور میڈل بیری کو اکیڈمک سکالرشپ سے نوازا گیا میں نے براؤن کا انتخاب کیا بنیادی طور پر اس لیے کہ میں نے اتلیٹ ہونے کو ترجیح دی اور اس لیے کہ یہ شہر میں واقع تھا میری والدہ نے میڈل بری سے گریویشن کی تھی اور میرے والد نے وہیں اپنی ماسٹر ڈگری حاصل کی تھی اس لیے اگرچہ براؤن آئیوی لیگ میں تھا انہوں نے میڈل بری کو ترجیح دی اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا میرے والد نے پوچھا بہتر ہے تعلیمی وظیفہ لینا میں جھگ گیا میڈل بری میرے خیال میں ٹلٹن کا محض ایک گھبارہ نماور جن تھا حالانکہ دہین وہم فشار کے بجائے دہین ورمونٹ میں تھا اور یہ سچ تھا یہ مخلوق تعلیم دیتا تھا لیکن میں غریب تھا اور باقی سب امیر تھے میں نے چار سالوں میں کسی لڑکی کے ساتھ سکول نہیں جانا تھا مجھ میں اعتماد کی کمی تھی مجھے آؤٹ کلاس محسوس ہوا میں دکھی تھا میں نے اپنے والد تھے درخواست کی کہ وہ مجھے چھوڑ دیں یا ایک سال کی چھوٹی لے لیں میں بوشٹن جانا چاہتا تھا اور زندگی اور عورتوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اس نے یہ بات نہیں سنی میں دوسرے والدین کے بچوں کو کالج کے لیے تیار کرنے کا ڈراما کیسے کر سکتا ہوں اگر میرے اپنے ہی کالج میں نہیں رہیں گے اس نے پوچھا میں سمجھ گیا ہوں کہ زندگی اتفاقات کے سلسلے پر مشتمل ہے ہم ان پر کیسا ردیعمل ظاہر کرتے ہیں ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں جسے کچھ لوگ آزاد مرضی کے طور پر کہتے ہیں تب کچھ ہے تقدیر کے موڑ کی حدود میں ہم جو انتخاب کرتے ہیں وہ اس بات کا تأیین کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں میڈل بیری میں دو بڑے اتفاقات جنہوں نے میری زندگی کو تشکیل دیا ایک ایرانی کی شکل میں آیا ایک جنرل کا بیٹا جو شاہ کا ذاتی مشیر تھا دوسری یہ خوبصورت عورت تھی جس کا نام این تھا جیسا کہ میری بچپن کی محبوبہ تھی پہلا جسے میں فرہاد کہوں گا روم میں پروفیشنل ساسر کھیلتا تھا وہ ایک اتلیٹک جسم کنگریال سیاہ بال نرمک روٹ آنکھیں اور ایک بیک گراؤنڈ اور کشماتی سخصیت سے نوازا گیا تھا جس نے اسے خواتین کے لیے ناقابل تلافی بنا دیا تھا وہ کئی طریقوں سے میرا مخالف تھا میں نے اس کی دوستی جیتنے کے لیے سخت محنت کی اور اس نے مجھے بہت سی چیزیں سکھائیں جو آنے والے سالوں میں ملے لیے اچھی طرح کام آئیں گی میں این سے بھی ملا اگرچہ وہ سنجیدگی سے ایک نوجوان سے مل رہی تھی کہ دوسرے کالج میں بڑھتا تھا لیکن اس نے مجھے اپنے بازوں کے نیچے لے لیا مارا افلکتونی رشتہ پہلا حقیقی پیار تھا جس کا میں نے کبھی تجربہ کیا تھا فرہاد نے مجھے شراب پینے پارٹی کرنے اور اپنے والدین کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دی میں نے شعوری طور پر پڑھائی چھوڑنے کا انتخاب کیا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے اپنی تعلیم جاری نہ رکھوں میرے درجات کر گئے میں نے اپنا وظیفہ کھو دیا اپنے دوسرے سال کے نصف میں میں نے چھوڑنے کا انتخاب کیا میرے والدین نے مجھے انکار کی دمکی دی فرہاد نے مجھ پر انڈے لگائے میں دین کے دفتر میں گس گیا اور اسکول چھوڑ دیا یہ میری زندگی کا ایک اہم لمحہ تھا فرہاد اور میں نے آخری رات شہر میں ایک مقامی بار میں ایک ساتھ منائی ایک نشہ میں دودھ کسان جو کہ دیو کا امت تھا مجھ پر اپنی بی بی کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے کا الزام لگایا مجھے پاؤں سے اٹھا کر دیوال سے ٹکڑا دیا آٹر کریک کے اوپر ایک کنارے پر لے گیا ہم نے چھلانگ لگا کر دریا کے ساتھ اپنا راستہ بنایا اور واپس اپنے چھترالی میں پہنچ گئے اگرے صبح جب کیمپس پولیس نے پوچھ گچ کی تو میں نے جھوٹ بولا اور واقعہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے باوجود فرہاد کو نکال دیا گیا ہم دونوں بوستن چلے گئے وہاں ایک اپارٹمنٹ شیئر کیا میں نے ہارس ریکارڈ امریکن سنڈے ایرورٹیزر اخبارات میں سنڈے ایرورٹیزر کے چیف ایڈیٹر کے ذاتی معاون کے طور پر ناکری حاصل کی اسی سال انیس سو پینسٹھ کے آخر میں اخبار میں میرے کئی دوست کو ڈرافٹ کیا گیا ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے میں بوستن یونیورسٹی کالج آف بزنس ایرنسٹیشن میں داخل ہوا اس وقت تک این نے اپنے پرانے بوائی فرینڈ سے رشتہ توڑ لیا تھا اور وہ اکثر ملنے کے لیے میڈل بری سے نیچے کا سفر کرتی تھی میں نے اس کی توجہ کا خیر مقدم کیا اس نے انیس سو سرسٹھ میں گریڈیویشن کی جبکہ میرے پاس بوستن یونیورسٹی میں تعلیم مکمل ہونے میں ابھی ایک سال باقی تھا اس نے سختی سے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جب تک کہ ہماری شادی نہ ہو جائے اگرچہ میں نے بلیک میل کیے جانے کے بارے میں مزاق کیا اور در حقیقت اس بات سے ناراضگی ظاہر کی جو میں نے اپنے والدین کے قدیم اور پرہیزگار اخلاقی میارات کے تطلطل کے طور پر دیکھی تھی میں نے ایک ساتھ اپنے افقاد کا لطف اٹھایا اور میں مزید چاہتا تھا لہٰذا ہم نے شادی کی اینڈ کے والد ایک شاندار انجینئر تھے جو کہ مزائر کی ایک اہم کلاس کے لیے بحری بنظام کا ماسٹر مائن تھا اور انہیں بحریہ کے محکمے میں ایک اعلیٰ اہدے سے نواز آ گیا تھا اس کا سب سے اچھا دوست ایک آدمی اینڈ جو انکل فرنک کہلاتا تھا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے اعلیٰ ترین اہدوں پر ایک اگزیکٹیو کے طور پر ملازم تھا جو ملک کی سب سے کم معروف اور سب سے بڑے اکاؤنٹس والی جسوسی تنظیم تھی ہماری شادی کے فاران بعد فوج نے مجھے جسمانی طور پر طلب کیا میں نے پاس کیا اور اس لیے گریجوشن پاس حالانکہ جنگ نے ہمیشہ مجھے متوجہ کیا ہے میری پرورش میری نو عبادیتی اباؤ اجداد کے بارے میں ہوئی تھی جن میں تھام سپین اور ایتھن ایلن شامل ہیں اور میں نے فرانسیسی اور ہندوستانی اور انقلابی جنگوں کے تمام نیو انگلینڈ اور نیو یا کے اوپری علاقوں کا دورہ کیا تھا میں نے ہر وہ تاریخی ناول پڑھا جو مجھے مل سکا در حقیقت جب فوج کے خصوصی دستے پہلی بار جنوب مشت کی ایشیا میں داخل ہوئے میں سائن اپ کرنے کے لیے بے چین تھا لیکن جب میڈیا نے مظالم اور امریکی پالیسی کے تضادات کو بے نقاب کیا تو میں نے دل کی تبدیلی کا تیربہ کیا میں نے خود کو سوچا کہ پین نے کس کا ساتھ دیا ہوگا مجھے یقین تھا کہ وہ ہمارے وید کانگ دشمنوں میں شامل ہو گیا ہوگا انکل فرانک میری مدد کے لیے آئے اس نے مجھے مطلع کیا کہ این ایس اے نے ایک آدمی کو ڈرافٹ ایفرمنٹس کے لیے دائینات کیا ہے اور اس نے اپنی ایجنسی میں ملاقاتوں کی ایک سیریز کا احتمام کیا ہے جس میں پولیگراف کی نگرانی کے لیے کیے جانے والے انٹرویوز کا ایک دن بھی شامل ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ ٹیسٹ اس بات کا تأیین کریں گے کہ آیا میں ان ایس اے کی بھرتی اور تربیت کے لیے موضوع شخص تھا اور اگر میں اس قابل ہوں تو میری خوبیوں اور کمزوریوں کا پروفائل فراہم کرے گا جو میرے کیریئر کا نقشہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا ویتنام جنگ کے بارے میں میرے روئیے کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ میں ٹیسٹوں میں ناکام ہو جاؤں گا امتحان کے دوران میں نے اطراف کیا کہ ایک وفادار امریکی کی حصیت سے میں نے جنگ کی مخارفت کی اور جب انٹرویو لینے والوں نے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھایا تو مجھے حیرت ہوئی بہت سارے امیروں کے درمیان پروان چڑھا انہوں نے میری زندگی میں خواتین جنس اور پیسے کی کمی اور اس کے نتیجے میں تیار ہونے والی خیالی دنیا کے بارے میں میری ماجوسی کا بھی پتہ لگایا فراہات کے ساتھ میرے تعلقات پر انہوں نے توجہ دی اور اس کی حفاظت کے لیے کیمپس پولیس سے جھوٹ بولنے پر میری رضا مندی سے مہران رہ گیا سب سے پہلے میں نے ان تمام چیزوں کو فرض کیا جو مل لیے بہت منفی لگ رہی تھی اور مجھے انیسے سے مسترد کروا سکتی تھی لیکن انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہا دوسری صورت میں تجویز کیا یہ کئی سال بات تاک نہیں تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ انیسے کے نکتہ نظر سے یہ منفی پہلو اصل میں مصبت ہیں ان کا اندازہ میری زندگی کی ماجوسیوں کے مقابلے میں میری ملک کے ساتھ وفاداری کے مسائل سے کم تھا اپنے والدین پر گزتا خواتین کے ساتھ جنون اور اچھی زندگی گزارنے کی خواہش نے انہیں ایک حق دیا میں بہکانے والا تھا سکول اور کھلوں میں سب کو تحاصل کرنے کا میرا عظم اپنے والد کے خلاف میری حتمی بغاوت غیر ملکیوں کے ساتھ ملنے کی میری صلاحیت اور پولیس سے جھوٹ بولنے کی میری خواہش بلکل وہی خصوصیات تھی ہیں جن کی وہ تلاش کرتے تھے میں نے بعد میں یہ بھی دریافت کیا کہ فرہاد کے والد ایران میں امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کے لیے کام کرتے تھے اس لیے فرہاد کے ساتھ میری دوستی ایک جکینی پلس تھی انیس اے ٹیسٹنگ کے چند ہفتوں بعد مجھے یاسوسی کے فن میں تربیت شروع کرنے کے لیے نوکری کی پیشکاش کی گئی اس کے کئی ماہ بعد میں نے بوسٹن یونیورسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کی تاہم اس سے پہلے میں اس پیشکاش کو بازابطہ طور پر قبول کر لیتا میں نے امن دستوں کے برتی کرنے والے کے ذریعے بوسٹن یونیورسٹی میں دیئے گئے ایک سیمینار میں زبردستی شرکت کی خوشی کا ایک بڑا نکتہ یہ تھا کہ این ایس اے کی طرح امن دستوں کی ملازمتوں کے لیے برتی کرنے والوں نے ایک شخص کو ڈراف ڈیفیرمنٹ کے لیے اہل بنایا اس سیمینار میں بیٹھنے کا فیصلہ ان اتفاقات میں سے ایک تھا جو اس وقت غیر معمولی لگتے تھے لیکن زندگی بدل دینے والے مزمرات نکلے برتی کرنے والے نے دنیا میں متعدد مقامات کی وضاحت کی یا خاص طور پر رضاکاروں کی ضرورت تھی ان میں سے ایک ایمازون بارشوں کا جنگل تھا یہاں اس نے انشان دہی کی مقامی لوگ بہت زیادہ تھے جیسا کہ اشمالی امریکہ کی مقامی بشندے جو ارپیوں کی عاموں تک رہتے تھے میں نے ہمیشہ ابناکیوں کی طرح زندگی اگزارنے کا خواب دیکھا تھا یہ نیوہم فشار میں آباد ہوئے تھے جب میرے ابو اجداد وہاں پہلی بار آباد ہوئے تھے میں جانتا تھا کہ میری رگوں میں ابناکی کا خون ہے اور میں اس قسم کی جنگل کی کہانیوں کو جاننا چاہتا تھا جسے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں میں نے اس کی بات کے بعد برتی کرنے والے سے رابطہ کیا اور ایمازون کو تفویز کیے جانے کے امکان کے بارے میں پوچھا اس نے ہر ایک کو یقین دلایا کہ اس علاقے میں رضاکاروں کی بہت ضرورت ہے اور میری امکانات بہترین ہوں گے میں نے انکل فرینک کو فون کیا میری حیرت کی وجہ سے انکل فرینک نے مجھے امن کور پر غور کرنے کی ترقیب دی اس نے یقین دلایا کہ ہنوری کے زوال کے بعد جسے ان دنوں مردوں نے اپنی حصیت میں ایک یقینی سمجھا تھا ایمازون ایک گرم جگہ بن جائے گا تیل سے بھرا ہوا اس نے کہا میں وہاں اچھے ایجنٹوں کی ضرورت ہوگی ایسے لوگ یہ مقامی مشندوں کو سمجھتے ہوں اس نے مجھے یقین دلایا کہ پیس کور ایک بہترین تربیتی میدان ہوگا اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں ہسپانوی کے ساتھ ساتھ مقامی بولیوں میں مہارت حاصل کروں ہو سکتا ہے اس نے ہستے ہوئے کہا سرکار کی بجائے کسی پرائیویٹ کامپنی میں کام کرنا ختم کرو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے مجھے یاسوس سے ای ایچ ایم میں اپکریڈ کیا جا رہا تھا حالانکہ میں نے یہ اسطلاح کبھی نہیں سنی تھی اور نہ ہی کچھ سالوں کے لیے کروں گا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دنیا بارے میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بکھرے ہوئے ہیں جو کنسلٹنگ فرمو اور دیگر نجی کامپنیوں میں کام کر رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی سرکاری ادارے سے ایک پیسہ بھی تنخواہ نہیں لی اور پھر بھی سلطنت کے مفاد کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور نہ ہی میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ایک نئی قسم جس میں زیادہ خوشکوار انوانات ہوں گے ہزار ہاتھ سال کے اختتام تک ہزاروں میں ہوں گے اور میں اس بڑھتی ہوئی فوج کی تشکیل میں اہم کردار ادا کروں گا این اور میں نے پیس کور کو درخواست دی کہ ایمازون میں اسائنمنٹ کی درخواست کی جب ہماری قبولیت کی اطلاع پہنچی تو میرا پہرہ ردی عمل انتہائی مایوز تھا خط میں کہا گیا کہ ہمیں ایکوارڈور بیجھا جائے گا اوہ نہیں میں نے سوچا میں نے ایمازون سے درخواست کی افریقہ سے نہیں میں ایک اٹرس پر گیا اور ایکوارڈور کو دیکھا افریقی بریازم میں اسے کہیں نہ ملنے پر میں موجود ہو گیا انڈیکس میں اگرچہ میں نے دریافت کیا یہ واقعہ تنی لاتینی امریکہ میں واقعہ ہے اور میں نے نقشے پر دیکھا کہ اس کے انڈین گلیشز سے بہنے والے دریائی نظام طاقتور ایمازون کے لیے ہیڈ وارٹر بناتے ہیں مزید پڑھنے نے مجھے یقین دلایا کہ ایکوارڈور کے جنگل دنیا کے سب سے زیادہ متنوہ اور مضبوط ہیں اور یہ کہ مقامی لوگ اب بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسا کہ وہ ہزاروں سال سے تھے ہم نے قبول کر لیا این اور میں نے جنوبی کالیفورنیا میں پیس کور کی تربیت مکمل کی اور ستمبر 1968 میں ایکوارڈور کے لیے روانا ہوئے ہم ایمازون میں شوار کے ساتھ رہتے تھے جن کا طرز زندگی در حقیقت قبل آزنا عبادیتی شمالی امریکہ کے بشندوں سے ملتا جنتا تھا ہم نے انکہ کی اولاد کے ساتھ اینڈیز میں بھی کام کیا یہ دنیا کا ایک پہلو تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس وقت تک میں صرف لاتینی امریکیوں سے ملا تھا جو اس اسکول میں امیر پریپیز تھے یہاں میرے والد پڑھاتے تھے میں نے اپنے آپ کو ان مقامی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا مشکار اور کھیتی باری پر گزارا کرتے تھے میں نے ان کے ساتھ ایک عجیب قسم کا رشتہ محسوس کیا کسی نہ کسی طرح انہوں نے مجھے ان ابستیوں کی یاد دلائی جنہیں میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا ایک دن بزنس سوٹ میں ملبوس ایک آدمی انار گریب ہماری کمیونٹی میں ہوائی پٹی پر اترا وہ چاسمین نائب صدر تھا تیم این انکرپوریشن ایک بینل قومی مشاورتی فرم جس نے بہت کم پروفائل رکھا اور یہ اس بات کا تأیین کرنے کے لیے اسٹیڈیز کا انچارج تھا کیایا عالمی بینک کو ایکوارڈور اور اس کے پڑو سی ممالک کو پن بجلی کے ڈیمو اور دیگر بنیادی ڈانچے کی تعمیر کے لیے اربون ڈالر کا قرض دینا چاہیے منصوب و انار یو ایس آرمی ریزرو میں بھی کرنل تھے اس نے میرے ساتھ مین جیسی کمپوری میں کام کرنے کے فوائد کے بارے میں بات کرنا شروع کی جب میں نے ذکر کیا کہ پیسکور میں شامل ہونے سے پہلے مجھے ان ایس اے نے قبول کر لیا تھا اور یہ کہ میں ان کے پاس واپس جانے پر غور کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی کبھی ان ایس اے سے رابطے کے طور پر کام کرتا ہے اس نے مجھے ایک نظر دی جس سے مجھے شک ہوا کہ اس کی تفویز کا ایک حصہ میری صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا اب مجھے یقین ہے کہ وہ میری پروفائل کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا اور خاص طور پر ایسے محول میں زندہ رہنے کے لیے میری صلاحیتوں کو بڑھا رہا تھا جو زیادہ تار شمالی امریکہ کو مخالفانہ لگے گا ہم نے ایکواڈور میں کچھ دن اکٹھے گزارے اس کے بعد میل کے ذریعے رابطہ کیا اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے ایکواڈور کے معاشی امکانات کا جائزہ لینے والی رپورٹس بیجوں میں نے پاس ایک چھوٹا پورٹیبل ٹائپ رائٹر تھا لیکنہ پسند کرتا تھا اور اس ترخواست کی تعمیل میں کافی خوش تھا تقریباً ایک سال کے عرصے میں میں نے انار کو کام از کام پندرہ طویل خطوط بیجے ان خطوط میں میں نے ایکواڈور کے معاشی اور سیاسی مستقبل کے بارے میں کیاس آرائیاں کی اور میں نے مقامی کمیونٹیز میں بڑھتی ہوئی مایوسی کا اندازہ لگایا کیونکہ وہ تیل کمپنیوں بائنل اقوامی ترقیاتی ایجنسیوں اور انہیں جدید دنیا میں لانے کی دیگر کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے تھے جب میرا پیسکور کا دورہ ختم ہوا تو اینار نے مجھے بوسٹر میں مین ہیڈکوارٹر میں ملازمت کے انٹرویو کے لیے مدعو کیا مباری نجی ملاقات کے دوران اس نے اس بات پر زور دیا کہ مین کا بنیادی کاروبار انجیننگ تھا لیکن اس کے سب سے بڑے کلائنٹ ورلڈ بیک نے حال ہی میں اس بات پر اسرار کرنا شروع کر دیا ہے وہ انجیننگ منصوبوں کی فیزیبلٹی اور وسط کا تأیین کرنے کے لیے استعمال ہونے والی اہم اقتصادی پیشوئی یا تیار کرنے کے لیے مہارین اقتصادیات کو عملے پر رکھے اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اس سے قبل تین عالی تعلیم یا ہفتہ مہارین اقتصادیات کی قدمات حاصل کی تھی جن میں بے عیب اصناد ہیں دو ماسٹر ڈگری کے ساتھ اور ایک پی ایچ ڈی کے ساتھ وہ بری طرح ناکام ہو چکے تھے ان میں سے کوئی بھی اینار نے کہا ان ممالک میں یہاں قابل اعتماد اداد و شمار دستیاب نہیں ہیں معاشی پشنگوئیاں کرنے کے خیال کو سنبھال نہیں سکتے اس نے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ ان سب نے اپنے مہدو کی شرائط کو پورا کرنا نہ ممکن پایا تھا جس کی وجہ سے انہیں ایکوارڈور انڈونیشیا ایران اور مصر جیسے ممالک کے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا تھا تاکہ مقامی رہنماؤں سے انٹرویو لیا جا سکے اور ان خطوں میں معاشی ترقی کے امکانات کے بارے میں ذاتی جائزے فراہم کرنے کے لیے ایک الگ طلق پاناما کے گاؤں میں اصابی خرابی کا شکار ہو گیا تھا اسے پاناما کی پولیس نے ہوای اڈے پر لے جایا تھا اور اسے ایک ہوائی جہاز میں واپس امریکہ لے جایا گیا تھا جو خطوط آپ نے مجھے بیجے ہیں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی گردن سے چپکنے میں کوئی اتراز نہیں ہے یہاں تک کہ جب سخت ڈیٹا دستیاب نہ ہو ان میں سے ایک مہرے معاشیات کو پہلے ہی برطرف کر چکا تھا اور اگر میں ناکری قبول کر لیتا تو باقی دو کے ساتھ بھی ایسا کرنے کے لیے تیار تھا تو یہ ہوا کہ جنوری 1971 میں مجھے مین کے ساتھ مہرے معاشیات کے عہدے کی پیش کشوی میں 26 سال کا ہو چکا تھا وہ جدوی دور جب جرافٹ بورڈ مجھے مزید نہیں چاہتا تھا میں نے این کے خاندان سے مشورہ کیا انہوں نے مجھے ناکری لینے کی ترقیب دی اور میں نے فرض کیا کہ یہ انکل فرینک کے رویے کی بھی اکاسی کرتا ہے میں نے اسے امکان کا ذکر کرتے ہوئے یاد کیا میں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرنا ختم کروں گا کبھی بھی کھل کر کچھ نہیں بتایا گیا لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مین میں میری ملازمت انکل فرینک کے تین سال پہلے کیے گئے انتظامات کا نتیجہ تھی اس کے علاوہ ایکوارڈور میں میرے تیرباد اور اس ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کے بارے میں لکھنے کی میری خواہش تھی میرا سار کئی ہفتوں تک چکر آ رہا تھا میری اناب بہت سوجی ہوئی تھی میں نے بوسٹن یونیورسٹی سے صرف بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی جو کہ اتنی عالی مشاورتی کامپنی میں مہرے معاشیات کے عہدے کی زمانت نہیں دیتی تھی میں جانتا تھا کہ میرے بوسٹن یونیورسٹی کے بہت سے ہم جماعت جنہیں ڈرافٹ نے مستعد کر دیا تھا اور وہ ایم بی اے اور ڈگر گریڈیویٹ ڈگرییاں حاصل کرنے چلے گئے تھے حسد پر کابو پالیں گے میں نے اپنے آگ کو ایک بے باگ خفیہ آجنٹ کے طور پر تصور کیا گھر ملکی زمینوں کے طرف روانہ ہوتے ہوئے پوٹل کے سیمنگ پولز کے پاس پیٹھتے ہوئے خوبصورت بکنی پہنے خواتین ہاتھ میں مارٹینی سے گھرا ہوا تھا اگرچہ یہ محض خیالی تھا لیکن میں دریافت کروں گا کہ اس میں سٹائی کی اناثر موجود ہیں انار نے مجھے ایک مہرے معاشیات کے طور پر ملازمت پر رکھا لیکن مجھے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا تھا میرا اصل کام اس سے بہت آگے نکل گیا ہے اور یہ کہ یہ حقیقت میں جیمز بانڈ کے اس سے زیادہ قریب ہے جس کا میں کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا